ویلکم ٹو ایکز ایٹ پوائنٹ دوستوں دنیا میں کچھ ایسے بند دروازیں موجود ہیں جن کے اندر نہ تو کوئی جانا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے راز دفن ہیں جن کا پتہ کوئی نہیں لگا سکا دوستوں آج ہم پانچ ایسے ہی دروازوں کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں پہلے شاید آپ نہیں جانتے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں نمبر ون یہ مندر انڈیا کے شہر کیارلا میں موجود ہے جہاں پر ہندو اور سکھ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مختلف ممالک سے سیابی اس خوبصورت مندر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے چھے الگ الگ دروازے ہیں یہ دروازے بہت بڑے بڑے اور لوہے کے بنے ہوئے ہیں کچھ سال پہلے لوگوں نے ان چھے دروازوں کے پیچھے کا راز جاننا چاہا ان چھے کمروں میں سے پانچ دروازوں کو کھولا گیا جن کے پیچھے بہت سارا سونا اور مال ملا لیکن چھٹے کمرے کو آج تک نہیں کھولا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کمرے میں شراب ہے نمبر ٹو تاج محل تاج محل کو شاہ جہان نے سال 1631 میں بنوایا تھا آج بھی بہت سے ایسے راز ہیں جو لوگ تاج محل کے بارے میں نہیں جانتے تاج محل کے نیچے ایک ایسا کمرہ ہے جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کمرہ شاہ جہان کے دور سے ہی بند ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ممتاز کی موت کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کمرے میں دفن کیا گیا نمبر ٹری تیرا کوٹا سولجرز کوئنگ سی ہونگ چائنہ کا پہلا بادشاہ تھا جو کوئنگ نامی ریاست پر راج کرتا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی تو وہ چھوٹا تھا اور اس کی عمر 21 سال تھی اور اس کے 21 سال کا ہونے تک ریاست کو وہاں کے وزیر چلا رہے تھے کس سال کا ہونے کے بعد اس نے ریاست سمالی اور ایک سال بعد ہی اس کی موت ہو گئی سن 1974 میں جب چائنہ کے کچھ کسان کھیتوں میں کوئن کھود رہے تھے انہیں کچھ عجیب چیزیں ملیں جو کہ کوئنگ سلطنت کی ریاست کے بہت زیادہ تعداد میں سولجرز تھے لیکن سوال یہ تھا کہ زمین کے نیچے یہ سولجرز کیا کر رہے تھے اور اس ریاست کے مٹی کے سولجرز بنانے کا مقصد کیا تھا نمبر ٹری سفنکس آف غزہ یہ دنیا کی سب سے قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے سننے میں آتا ہے یہ تقریباً 45 سو سال پرانی عمارت ہے اسے جس کریچر کی طرح بنایا گیا ہے وہ ایجپٹ اور گریک میتھولوجی سے لیا گیا ہے جس میں انسان کا سر اور شیر کا دھڑ ہوتا ہے اس عمارت میں ریسرچرز کو 25 فٹ نیچے دو دروازے ملے کہا جاتا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے برسوں پرانے راز دفن ہیں ان دروازوں کے پیچھے جانے کے دو راستے ہیں لیکن ان راستوں کو بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی نہیں جان پایا کہ ان کے پیچھے کون سے راز دفن ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ بنایا جائے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا